سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سمات جاری ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا جب مارشلہ لگتا ہے سب ہتیار پھینک دیتے ہیں مارشلہ لگے تو حلف کو بھول جائے جاتا ہے پارلیمان کچھ کرے تو سب کو حلف یاد آ جاتا ہے یہاں مارشلہ نہیں ہے کیا آپ اگلے مارشلہ کا دروازہ ہم سے کھلوانا چاہتے ہیں چیف جسٹس نے کہا حلف میں آئین کے ساتھ قانون کا بھی ذکر ہے سمتے نظر رکھیں آج نسکرماندی یاسر نظر ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر نظر بتائی گاوکلا کی جانب سے دلائل دیا جارہے تھے وقفے کے بعد جب سمات شروع ہوئی تھی ابھی کیا اپ ڈیٹس ہیں جی بالکل گیارہ سے ساڑھے گیارہ بجے تک تو وقفہ کیا گیا تھا اس کے بعد دوبارہ سمات شروع ہوئی تو چیف جسٹس کی طرف سے مختلف سوالات جس طرح آپ نے ابھی مارشلہ کا حوالہ دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ اس نئے مارشلہ کا جو دروازہ ہے وہ ہم سے نہ کھلوائیں نہ کھلوائیں تو ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ سب بس پارلیمنٹ پر حملہ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ قانون عوام کے لیے بہتر ہے یا نہیں اور مفروضوں کی نہیں حقیقت کی زبان سمیتا ہوں یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے کہا گیا اور کہا کہ مولوی تمیز الدین کیس سے شروع کر رہی ہے نصرت بٹو کیس سے انہوں نے کہا کہ آئین کے ساتھ جو کھلوار کرنا چاہے کرو اور ساتھ سے پاکستان کے ساتھ جو کھلوار ہوا ہے اس سے نظر انداز نہیں کر سکتے جو ان کے ابھی ریمارکس ہیں تو انہوں نے کہا کہ فرد وائد اس ملک کی تباہی کی ہے اور فرد وائد کرے تو ٹھیک پارلیمان کرے تو وہ گناہ ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چیف جسٹس کی طرف سے وکل آکے جو دلائل ہیں ان کے بعد جو ریمارکس دیے جا رہے ہیں تو اس پہ چیف جسٹس کی طرف سے یہ بھی کہا گیا اور جو دیگر جسٹس مندخیل جو ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ سپریب کورٹ ٹیکٹریسٹ اینڈ پروسیجر رولز جو ہے بنا سکتی ہے لیکن آئین اور قانون کے تعداد اور آئین اور قانون آہ تو پارلیمنٹ بناتی ہے ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا اور کہا گیا کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون سے باہر کے زوابت تو آہ نہیں بنا سکتی جس پہ آہ وکیل جو حسن عرفان نے ان کی طرف سے کہا گیا کہ آہ یہ تو آپ ججز کی اکثریت میں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے ہم تو فیصلہ کر لیں گے آپ بیٹھ جائیں یہ چیف جسٹس کی طرف سے ان کو کہا گیا اور اس کے بعد آہ اب کیونکہ اب جب صبح سے سماعت شروع ہوئی تھی تو بنیادی آہ یہی جس نقطے پہ بات ہو رہی ہے کہ پر اس پہ اب سپریم کورٹ آہ قانون سازی یا اس میں آہ جو آہ پارلیمنٹ ہے وہ قانون سازی کر سکتا ہے یا اس میں تبدیل ہی کر سکتا ہے اور ایک چیز آج پہلے تیہ ہوئی تھی کہ جج آہ جب تمام وکلہ جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں موجود ہوں گے وہ اپنے دلائل دیں گے تو آہ انہوں نے تمام ججز جو ہیں ان سے درخواست بھی کی تھی کہ آہ ہمارے جو ہیں وہ دلائل سنے جائے ہمیں ہر بات کے بعد ہم سے وہ کراس قویسننگ نہ کی جائے بلکہ ہم جو آہ چیز اس میں میں سو گی ہم وہ بات میں جمع کروا دیں گے تو اس طرح آہ اب صبح سے اب تک جو کاروائی ہے وہ جاری ہے اور چیف جسس کی طرف سے آہ صبح اس بات کا اندیا دیا گیا تھا کہ آج اس کیس کو نپٹانا ہے اور اس کیس کو مکمل کرنا ہے تو اسی لیے تمام آہ جو وکلہ ہیں جس طرح وکلہ موجود ہیں وقتاً فوقتاً جو دلائل بھی دے رہے ہیں تو ان کی طرف سے ان کو یہی کاجر ہے کہ اپنے دلائل جو ہیں وہ جلدہ جلد مکمل کریں بہت شکری ہے یاس نظر بیٹ کرنے کے لیے